نمسکار بھاگون بھائیو بھاگون بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگون بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاریاں ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر دکھر دے سکتے ہیں تو بھاگون بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم مینکوزیب اسے سبندت کچھ مہتوپور جانکاریاں ساجہ کرنے جارہے ہیں بھاگون بھائیو مینکوزیب ہمارے لیے ایک وردان کی طرح بھی کام کرتا ہے اور اگر اس کا صحیح طرح سے چھڑکاو نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ایک ابھی شاپ کا کاریاں بھی ہمارے بھاگوں میں کرتا ہے تو بھاگون بھائیو بھگیچہ میں پودوں کی دیکھ بال کے لیے سپریے کا بہت زیادہ مہتوپور یوگ دن رہتا ہے جیسے ہی سیزن کی شروعات ہو جاتی ہے بھاگون بھائیو تو اس سے سمبندت ہمیں اور بھی زیادہ مہتوپور سابدانیاں برتنی ہوتی ہے خاص کر جون کا مہینہ بھاگون بھائیو اس مہینے میں تو سابدانیاں میں بہت زیادہ برتنی ہوتی ہے کیونکہ اس سمائے پھنگس انسیکٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہمارے بھاگوں میں ہوتی ہیں جون مہینے میں مینکو زیب کی سپری لاب بھی دیتی ہے بھاگون بھائیو یدی صحیح ریشو رہتا ہے مینکو زیب کی سپری پچھ جلت کو ہمارے بھاگوں میں روکتی ہے سمائے سے پہلے لی فال نہیں ہوتا ہے اور سکیب کی روک تھام بھی مینکو زیب کے ماتب سے کی جا سکتی ہے بھاگون بھائیو تو بھاگون بھائیو یہ اس سے کچھ بینیفیٹس ہیں اور اس کے کچھ ڈی میریٹس بھی ہیں پھر اس کے کچھ دشپری نام بھی ہو سکتے ہیں ایسے تو بھاگون بھائیو پنگ بٹ پر بھی ہم مینکو زیب کا چھڑکاو کرتے ہیں پنگ بٹ پر اگر بھاگون بھائیو مینکو زیب کا چھڑکاو کرتے تو 600 گرام ماترہ کا ہی 200 لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ واغون بھائیو پیٹس جب وارنٹ سائز ہوتی ہے اس سمیہ ہی ہم نے جو جون مہینے کے آس پاس رہتی ہے واغون بھائیو مینکو زیب کا چھڑکاو کرنا ہے جو وارنٹ سائز پر بھی واغون بھائی 600 گرام مینکو زیب کو 200 لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کر سکتے ہیں تو یہ ریشو تھا واغون بھائی اس کا تو جون ماہ کے بعد اس کے پریوک کرنے سے نقصان ہوتا ہے واغون بھائیو مینکو زیب کی سپریے یدی جون مہینے کے بعد کریں گے تو اس سے ہمارے بھائیو میں رسٹنگ کی آشنکہ بنی رہتی ہے رسٹنگ ہونے کی سمباؤنا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے واغون بھائی جانتے بھی ہیں کہ سیب اتبادن کو پرباوت کرنے والے جو رسٹنگ کی بیماری ہے یہ بہت زیادہ گھاتک ہوتی ہے اس سے ہمارے سیب کی کوالٹی پرباوت ہو جاتی ہے بھاگوانی ویشے شگیوں کا بھی کہنا ہے کہ بھاگوان بھائیو جون مہینے کے بعد میں ان کو زیب کی سپریے کرنے سے یہ سیب کے دانوں پر جم جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ سمیں تک گیرے تھی ہے بھاگوان بھائیو جو کافی دی تک جمع رہنے کے پریلہام سروف سے پر رسٹنگ کا کاران بن جاتی ہے ویشے شگیوں کے انسار بھاگوان بھائیو اپتی ہے بھاگوان بھائیو اگر ہم بینہ سوچے سمجھے کچھ دوائیو کا مشرن بنا لیتے ہیں تو بھی ہمارے بھاگو میں رسٹنگ ہو سکتی ہے بھاگوان بھائیو رسٹنگ سے سمندیت ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو آپ اوپر دیئے گے آئی بٹن کے مہدیم سے اس ویڈیو کے مہدیم سے اور ادھک وستیت چانی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں بھاگوان بھائیو کے مدے یہ کلت دھارنا بنی رہتی ہے کہ مہنگی دوائی کا شرکاو کرنے سے اتبادن اچھا ہوتا ہے quality اچھی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھاگوان بھائیو اتبادن اور quality ہماری variety اور nature پر depend کرتا ہے ہمارے بگیچے کا جو واتاورن ہوتا ہے مٹھی کی جو ستھیتی ہوتی ہے اور بگیچے کے آس پاس کا جو ہمارا جلوائی ہوتی ہے اس پر depend کرتا ہے ہمیں بیوین طرح کے پوشک طتوں کا بیوین طرح کے انسیکٹی سائٹ فنگی سائٹ کا شرکاو کرنا ہوتا ہے بگیچے میں سنگل مولیکیول کی ہی سپریہ کرنے چاہیے بھاگوان بھائیو مہنگے دوائی میں جو مہنگی دوائی ہم کریتے ہیں ان میں ادھیکانس تھے ڈبل مولیکیول یعنی کی ڈبل انو والے دوائیاں پائی جاتی ہے اس سے بگیچے میں پودے کی نیچورل روگ پرتی رودک جو کشمدہ ہے بھاگوان بھائیو وہ پربھاوت ہو جاتی ہے پودہ دوائی وشیش پر نرور ہو جاتا ہے اور وہ نیچورل ہی کسی بھی طرح کے روگوں سے بچا وہ نہیں کر پاتا ہے کوئی بھی اگر روگ ہمارے بھاگوں میں لگ جاتا ہے بھاگوان بھائیو تو ہمیں چھرکاو ہی کرنی ہوتی ہے اگر ہم اس طرح کے ڈبل مولیکیول والے بھنگی سائیڈ کا یا انسیکٹی سائیڈ کا چھرکاو کرتے ہیں تو اس بات کا یہاں پر وشیش پر دیان رکھیں وشیششکیوں کے نسار بھاگوان بھائیو سپریگ کی دوائیہ کھریدتے سمیں اس کا پورا بھی ورن جانچ لینا چاہیے ہمیں جیسا کی میں نے پہلے بھی بتایا کی سنگل مولیکیول والی ہے یا پھر ڈبل مولیکیول والی دوائی ہے تو بھاگوان بھائیو کو یہاں پہ بھی سلا دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جون مہینے کے بعد میں ان کو زیب کا چھرکا بلکل بھی نہ کریں انہیں تھا یا ہمارے پھل کی کوارٹی کو پوری طرح سے پرباوت کر دیں